وَلَقَدْ يَسَّوْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِلْ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات اس موڈیول میں ہم کچھ مزید حروف پڑھیں گے جن کا تعلق درمیان زبان کے ساتھ ہے زبان کے درمیان سے کچھ حروف پڑھے جاتے ہیں اس موڈیول میں ان کا ذکر بھی ہوگا اور کچھ وہ حروف بھی ہم پڑھیں گے کہ جن کا تعلق زبان کی نوک سے ہے لیکن ساتھ میں تعلق کو زبان ٹچ کرتی ہے مختلف حصوں کو تو الفاظ کا حروف کا مخرج درست ہو جاتا ہے جن حروف کا تعلق درمیان زبان سے ہے کہ زبان کے درمیان سے تین حروف ہیں جو پڑھے جاتے ہیں جیسے جا شا یا میں پھر رپیٹ کیے دیتا ہوں عزی طلبہ و طالبات جب آپ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے اور اس کی پریکٹس کریں گے اور ساتھ ذہن میں یہ بات رکھیں کہ زبان کے درمیان سے اس کا ساؤنڈ پیدا ہو رہا ہے جا شا یا آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ زبان کی نوک حرکت نہیں کر رہی زبان تعلقوں نہیں چھو رہی زبان دانتوں کے ساتھ ٹچ نہیں ہو رہی جب ان تین حروف کو ہم نے پڑھا زبان کے درمیان سے ان تین حروف کا مخرج ہے جیم شین اور یا کا جس کو ساؤنڈ کے ساتھ ہم پڑھیں تو جا شا یا ایسے ہم پڑھیں گے اگلی سلائڈ میں دیکھئی عزی طلبہ یہ جو سلائڈ میں آپ کو تین حروف نظر آ رہے ہیں ان تینوں حروف کا مخرج الگ الگ ہے ہر حرف کا مخرج ہی الگ ہے زبان کی نوک تعلق کے مختلف حصوں کو چھوٹی ہے تو ان حروف کو ادا کیا جاتا ہے زبان کی نوک اوپر والے دانت جو سامنے والے ہیں جن کو سنایا اور ربایات کہا جاتا ہے مطلب دانتوں کی جڑوں کے قریب جو تعلق کا حصہ ہے زبان کی نوک وہاں چھوٹی ہے تو لام ادا ہوتا ہے لا پڑھ کے اگر دیکھیں گے تو آپ کو صحیح اندازہ ہوگا لا اوپر والے دانتوں سے متصل جو تعلق کا حصہ ہے زبان کی نوک وہاں چھو رہی ہے لا تو لام کا مخرج ہے اس سے تھوڑا سا زبان کو پیچھے لے ہیں تھوڑا سا زبان کو پیچھے تعلق کی جانب اوپر نوک کو لگائیں تو نون کا مخرج بن جاتا ہے ن آپ دونوں عرفوں کو الگ لگ پڑھیں لا ن تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لام پڑھتے ہوئے جو تعلق کا حصہ اوپر والے دانتوں سے اٹیچ ہے وہاں زبان کی نوک لگتی ہے نون کو پڑھتے ہیں تو تھوڑا سا زبان پیچھے اوپر تعلق کو ٹچ کرتی ہے اس کا الگ مخرج ہے اسی طرح جب آپ را کو پڑھتے ہیں تو اور زیادہ پیچھے تعلق کی جانب زبان اوپر کو اٹھتی ہے اور را کا ساؤنڈ پیدا ہوتا ہے را پھر ایک بار ریپیٹ کر کے ان تینوں حروف کے مخارج کو درست کر لیجئے لا نہ را ان تینوں حروف کو آپ پڑھیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اوپر والے دانتوں سے متصل تعلق حصاب وہاں لگے گی زبان تو لام ادا ہوگا تھوڑی سی پیچھے آ جائے گی اوپر تعلق کو لگے گی نون ادا ہو جائے گا اور زیادہ پیچھے آئے گی تو را کی ادائی ہو جائے گی تو اس طرح سے یہ جو زبان کے درمیان سے پڑھے جانے والے تین حروف ہیں ان کا ایک ہی مخرج ہے جیم شین اور یا کا لیکن لام نون اور را ان تینوں حروف کے الگ الگ مخرج ہیں کہ زبان کی نوکی استعمال ہو رہی ہے لیکن تعلق مختلف حصص کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے جب ان چیزوں کا آپ خیال کریں گے تو پھر ان کا درست مخرج بھی آپ اچھے انداز میں پڑھ پائیں گے